بسم اللہ الرمانی رہیم اسلام علیکم ڈرسٹوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیول پروسیجر کے حوالے سے جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ان ارلی ٹائم اللل بی کے دوران تو ایک بہت اہم ترین ٹاپک ایگزیمنیشن کے لیے بہت اہم کئی بار سننے میں کوئی نئے نئے جو لفظ ہمارے سامنے ہے تو اس میں ایک ٹاپک ہے ریس جوڈی کاٹا اور ریس سب جوڈیس یہ ریس جوڈی کاٹا کیا ہے ریس سب جوڈیس کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور پرٹیکلرلی ہم نے اس کے آل اسپیکٹس پہلے اس کے بیسیک اسپیکٹس دیکھیں گے اس کا کمپیریزن کریں گے ادر لاوز کے اندر سیکنڈلی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فردر جو ہے وہ جوڈیشل اگزیمنیشن کے حوالے سے ٹیکنیکلی اور کریٹیکلی ایویویٹ بھی کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہے اور اس کو لنک کریں گے باقی پریکٹس اور پروسیجر کے ساتھ کہ اگر کہیں پر یہ ریس جوڈی کاٹا اپلائے ہو رہا ہو تو ہمیں فردر کہاں پہ کونسی ریمیڈی اویل کرنی ہوگی پہلے تو ان دو سیکشن کو ایویویٹ کر لیں ایک سیکشن ٹین کوڈ اف سیول پروسیجر کا جو اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیکشن الیون ہے اگر میں پہلے سیکشن الیون کے کنسپٹ کو کراس ریفر کروں تو سیکشن الیون کو جو بیسیکلی کنسپٹ ہے وہ ہے ریس جوڈی کاٹا اور ریس جوڈی کاٹا سمپلی مینز میٹر آلریڈی ججڈ میٹر آلریڈی ججڈ آر آلریڈی دیسائیڈ ویسے تو اس ٹاپک کو صحیح درہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو جورسڈکشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے یا آپ کو جورسڈکشن کا ٹاپک پڑا ہونا چاہیے جب تک عدالت کے پاس جورسڈکشن نہ ہو تب تک کوئی بھی عدالت مقدمہ ایڈجوڈکیٹ نہیں کر سکتی کونسی جورسڈکشن؟ سبجیکٹ میٹر ہر قسم کی جورسڈکشن ہو تو کورٹ کسی بھی مقدمے کو انڈرٹین کر سکتی ہے ادروائز نہیں کر سکتی بٹ جب اوریجنلی انیشلی بات کرتے ہیں ایک سنگل سیول سوٹ می بھی انسٹیٹیوٹڈ ایٹ ڈیفرنٹ پلیسز جو کہ آپ کے سکشن سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین اور ٹوانٹی دو میں منشن کر دیا گیا ہے اور تسکف آرگومنٹ صرف آپ کو ایک پوست پلانے کے لیے اگر ایک موویبل پروپرٹی کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی بھی سوٹ ہے موویبل پروپرٹی؟ کوئی گاڑی کا معاملہ ہے کسی بھی ایسی چیز کا معاملہ ہے اگر موویبل پروپرٹی کو لیے کر کوئی بھی مقدمہ ہے تو کہاں کہاں ہو سکتا ہے where the cause of action accrued where the defendant resides permanently اور where the defendant resides for gain آپ کی رہیش کہاں پہ ہے؟ ملتان اس وقت کہاں پہ ہے؟ اس وقت یہاں پہ؟ لاہور میں ہے ان سے میں گاڑی خریدتا ہوں اور یہ جو پرچیز اور جو سیل پرچیز کا پروسس یہ راول پنڈی میں ہوتا ہے تو کارزہ فیکشن کہاں کروڈ ہو گیا؟ راول پنڈی میں اس وقت کہاں پر ہیں ہم؟ لاہور میں ان کی پرمنٹ رہیش کہاں کی ہے؟ ملتان اور میری کہاں کی ہے؟ خانے والد اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے plaintiff کون ہے اور defendant کون ہے؟ کیونکہ basically جو jurisdiction جو territorial jurisdiction ہے it depends upon the residence of the defendant defendant کی کیوں؟ plaintiff کی کیوں نہیں؟ defendant کی اس لیے تاکہ جہاں defendant رہتا ہوگا وہاں پر execution کروانا کسی بھی process کو serve کروانا وہ نسبتاً آسان ہے اب تو خرص سینیریو چینج ہوتا چلا جا رہا ہے but even then جس دور کا code of civil procedure ہے تب اس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ مقدمہ وہاں دائر کریں کہ جہاں پر اس کو execute کروایا جا سکے otherwise ایک نئی proceeding جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ start ہو جائے گی but procedure وہی ہے تو لہٰذا جہاں defendant رہتا ہے permanently جہاں defendant رہتا ہے far gain اور جہاں cause of action accrued ہوا تو مقدمہ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ اگر میں defendant ہوں تو لہور میں بھی میرے خلاف ہو سکتا ہے خانوال میں بھی ہو سکتا ہے اور جہاں پر cause of action accrued ہوا یعنی کہ راولپنڈی میں بھی ہو سکتا ہے اب ہوا کیا؟ مقدمہ دائر کر دیا گیا لہور کے اندر اور وہ میرے خلاف ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں جا کر کسی اور جگہ پر وہ مقدمہ فائل کر دیتا ہوں institute کر دیتا ہوں تو بات یہ ہے اس طرح تو پھر کوئی بندہ کیا کرے گا؟ عدالت کی فیصلے کو مانے بغیر کیا کرے گا؟ آگے مقدمے بھی مقدمہ دائر کرتا چلا جائے گا تو اس لیے یہ جو litigation کا process ہے اس کو end کرنے کے لیے ایک concept introduce کروایا گیا which is called res judicata which simply means if any matter has already been decided or judged by a court of competent jurisdiction تو same parties یا ان کے representative کے درمیان یہ مقدمہ دوبارہ دائر نہیں ہو سکتا کیوں نہ ہو؟ تاکہ اب نہیں تو اس طرح ہوتا کہ باپ مقدمہ ہارتا باپ کے انتقال کے بعد کون مقدمہ کر کے بیٹھ جاتا؟ بیٹا ایک نئی litigation سٹارٹ ہو جاتی تو اس کا جو object جو کہ یہاں پر ایک میں آپ کو judgment لکھوا دوں کہ جس میں اس object کو mention کیا گیا کہ basic object کیا ہے اس کا کیوں یہ سارا سلسلہ کیا گیا 2015 YLR 135 2015 YLR اور اس کا page number ہے 135 کیا ڈیسائیڈ کیا جناب اس کا scope بتایا گیا principle of res judicata is based on the principle that there must be an end of litigation and parties should not be vexed twice for the same subject matter in the same cause of action اصل مقصد ہے end of litigation کیا مقصد جناب اکسر end of litigation ایک ہو گیا اور دوسرا کیا ہے کہ جو parties ہیں shall not be vexed twice for same cause اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ کیا ہم parties کے جو names civil suit میں دیتے ہیں وہی criminal میں ہوتے ہیں یا الگ الگ ہیں کوئی تھوڑے سے court کا نام بھی کیا ہے کہیں پہ sessions judge اور کہیں پہ کیا ہوتا ہے وہ district judge ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اسی کے جیسا ہی ہم نے کنسپٹ ضرور پڑھا تھا اگر میں cross refer کروں CRPC کے section 403 کو double jeopardy کے کنسپٹ کی صورت میں اس نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی کہ کسی بھی شخص کو ایک جرم کی دو بار سزا نہیں ہو سکتی same concept ہمارے پاس fundamental rights میں وجود ہے اور fundamental rights میں article 13 of constitution of پاکستان وہ کیا بتاتا ہے وہ یہی سیم چیز بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو ایک جرم کی دو بار سزا نہیں ہو سکتی no person shall be convicted twice for the same offense same چیز section 26 general clauses act بھی ہمیں بتاتا لیکن فرق کیا ہے فرق صرف اتنا سا ہے جناب کیا civil میں کسی کو شزا دینی ہم نے نہیں ہے نا اس لیے ہم نے یہ لفظ چینج کیا ہم نے یہ نہیں کہا حاسیول میں کہ جناب no person shall be convicted twice for the same offense ہم نے یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیے no person shall be vexed twice for the same cause تو یہاں پہ کیونکہ offense نہیں ہے لہٰذا ہم نے cause کی بات کر دی اور یہاں پہ کیونکہ convict نہیں کیا جا رہا لہٰذا ہم نے vexed twice کر دی کیا مطلب ہے vexed twice کا ہم نے پتہ ہوئے گا کی ہوئے گا پتہ تھے نا کی ہوئے گا ہاں ہاں جاکہ کسی پارلر لے کل پچھنے دو باری vex کروایا جاتے پھر کیونکہ ہاں vex کے مطلب ہے کسی کو گسیٹنا کسی کو رگڑنا ٹھیک ہے یا اکثر لوگ میں اس کو تھوڑا سا شریفان انداز میں بتا دیتا ہوں ہاتھ پہ کبھی vex کروا نا دیکھ جیسے مو کی کر دینے ہو کھچ دینے تک ہی ہند ہے چیہ نکل دی ہے تو اب سیول میں کسی کو دو بار آپ نے اس طرح کر کے گسیٹنا نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے لیکن مین جیس یہ ہے کہ ایک کاز کے لیے کسی بھی شخص کو دو بار پریشان نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ افینس کا ورڈ یوز نہیں کیا یہاں پہ کالفز یوز کیا اور اس کے لیے ہم نے ویکس کالفز یوز کر جیسے جیسے نو پرسن شلیل بی ویکس ٹوائس آر کنوکٹی ٹوائس فار دا سیم افینس آر کاز تو جو بھی آپ اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ کبھی بھی مقدموں کو ختم نہ کرتے اور مقدمے کیا ہوتے ہمیشہ چلتے ہی رہ جاتے تو لہٰذا کوٹ کے آرڈرز کو رسپیکٹ دینے کے لیے کوٹ کی رسپیکٹ کو منٹین کرنے کے لیے ریس جو ڈی کارٹا کا کنسپٹ کوڈ اف سیول پروسیجر میں انٹروڈیوز کروایا گیا اگر اس کو میں سیول کے سنس میں آسان طریقے سے بتاؤں کہ اگر کسی سیول مقدمے کا ایک بار حتمی فیصلہ ہو جائے تو اس مقدمے کے حوالے سے دوبارہ فریش سوٹ دائر نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کو کوٹ کے فیصلے پر اتراز ہے تو وہ جائے اپیل کرے ریویو کرے ریویزن کرے اپیل اس دا کنٹینیویشن اف سوٹ سکشن الیون لیکن وہ فریش سوٹ کو بار کر دیتا ہے اگر کسی کو کوٹ کے کسی ڈیسیئن پر کوئی ابجیکشن ہے تو فریش سوٹ فائل نہ کرے اپنے گریوینس اپیل ریویو ریویزن کی صورت میں یا اگر اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو بارہ دو میں چلا جائے جو ریلیون اس کے ساتھ جو بھی ایکٹ ہوا ہے اس کے اکورڈنگ لی وہ کیا کرے جا کے کوٹ کو اپروچ کرے بٹ فریش سوٹ آپ کو مطلب کا ایک بار فیصلہ ہو جائے تو نیا سیول مقدمہ سیم فیکٹ کے اوپر آپ دائر نہیں کر سکتے اب ہم نے پڑھنا کیا ہے کہ ایسا کب ہوگا جب کنڈیشن اس کی کیا ہوگی میٹ ہوگی تب ہوگا ہر حال میں ایسا نہیں ہوگا مجھے صرف تھوڑا سا بتا پارٹیشننگ سیول کورٹ کرے گا یا ریوینی کورٹ کریں گے اور جو آپ کی ریزیڈنشل پراپرٹی ہے اس کی پارٹیشننگ کون کرے گا سیول کورٹ اگر آپ اپنی ریزیڈنشل پراپرٹی کی پارٹیشننگ سیول کورٹ کو چھوڑ کر ریوینی کورٹ سے کروا لیں تو کیا اس کی جوریسڈکشن ہے نہیں ہم نے جو مقدمے کی بات کی وہ کہاں دائر ہو سکتا تھا یہاں پہ لاہور میں یا راولپنڈی میں یا ملتان میں خانے وال میں وہ کر دیا گیا کراچی میں تو کیا کراچی کی عدالت کا فیصلہ بائنڈنگ ہو جائے گا نہیں اس کی جوریسڈکشن نہیں ہے کیونکہ سکشن الیون کچھ کنڈیشن بتاتا ہے کہ اگر یہ انگریڈینٹ پورے ہوں گے تو آپ سکشن الیون کے تحت ریمیڈی اب اگلا پوائنٹ آپ لوگ مجھے بتائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کنڈیشن پوری ہوں گی تو آپ سکشن الیون کے تحت ریمیڈی کلیم کریں جس میں آپ عدالت کو کہیں کہ جناب درخواست کون سی دیں گے آپ سکشن الیون کی ریمیڈی کلیم کرنے کے لیے عدالت میں کس سکشن کے تحت درخواست دیں گے آپ سیون الیون سکشن گیارہ تو سبسینٹیو ہو گیا اس نے تو کہا یہ کام نہیں ہو سکتا اس نے درخواست سیکشن دس گیارہ کی نہیں لگ نہیں درخواست لگ نہیں ہے آرڈر سیون رول الیون اس کی آخری کلاس کسی کو یاد ہے کب بارڈ بائی اینی لا ہوتو بارڈ بائی لا کا مطلب کیا ہے کہ جب قانون منح کر دے کہ اس پوائنٹ پر آپ سوٹ دائر نہیں کر تو کیا منع ہوا اب سیکشن گیارہ کھولیں اور اس کا پہلا لفظ کھولیں گے تو لکھو ہوگا نو کوٹ شیل ٹرائی ٹرائی کا لفظ ٹرائیل کے لیے ہے کس کے لیے ہے ٹرائیل کے لیے ہے کوئی بھی عدالت ٹرائیل نہیں کرے گی اب اگلی بات ٹرائل کم نہیں کرے گی اب اس کو الیبوریٹ کرتا ہے سیکشن ٹرائیل کے ساتھ اس کو بعد میں ملا لیں گے ٹھیک ہے ایک لفظ کو الیبوریٹ کریں اور اس میں بہت اہم پرنسپل آف لاؤ ہیں جو کہ اس میں پوائنٹ سکوپر جو وہ ڈسکس کیے گئے ہیں تو آپ اس کو سٹارٹ کریں کوٹ شیل پرنسپل اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک فارمر سوٹ کا ہونا ضروری اب دیکھئے گھر لفظ غور سے سمجھ گھر اور پیپر میں آپ نے توجہ نہیں دی کیونکہ دیکھیں ایک سیمپل سی بات میں آپ کو بتا دوں دی سیمپل اسٹ وے ڈنڈا اٹھا لیں آپ کو کے لیے آسان ہو جائے گا اب دیکھئے گا دس اور گیارہ صرف لفظوں کی گیم ہے آپ کو اگر کسی نوٹ سے یاد کریں گے تو کوئی بندہ اس سوال کو ٹھیک نہیں کرے گا اس کے لیے لئے اصول ہے کہ آپ اس کو کہاں سے یاد کرنا بڑا مشکل ہے تو پھر کیا کریں کتابیں کھولنے کتابیں سب کے پاس ہیں کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے اب غور سے دیکھیں دس اور گیارہ کا پہلا لفظ دیکھیں کیا کہ نو کوٹ شل ٹرائے اور نو کوٹ شل پروسیڈ لفظ دکھا ہوئے پروسیڈ اور ٹرائے اچھا ایک اور لفظ تلاش کریں اب میں کو گیارہ پڑھا رہا اس میں وہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے کیا سیکشن دس میں فارم سوٹ ہے یا پریویس لی انسٹیٹوٹ سوٹ ہے اب دیکھا جائے تو عبداللہ میاں مجھے ایک بات تو بتاؤ پریویس سوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پہلے دائر ہو مطلب کا ہم تیزی میں دونوں میں کیا لکھتے ہیں فارم یا نورملی پریویس لی جنہ آپ پہلے سوٹ کیا لیکن نہیں لفظ اس کے لئے اگزیکٹ گیارہ میں کیا لکھنا ہے اگر میں اگر میں دیکھنا کہ آپ نے فارم سوٹ لکھا نہیں لکھا اور پھر کیا آپ نے فارم سوٹ کو کیا پوائنٹ ہے فارم سوٹ اب definitely اگر ہم پوری سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ جناب جو فارم سوٹ ہوگا وہ پہلے سے ریسائیڈ ہوگا وہ پہلے سے کیا ہوگا ریسائیڈ وہ آپ کو پروپوزیشن دے دیتا ہے کیا پروپوزیشن دے دیتا ہے میں ایک ابھی پروپوزیشن بناتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کا جواب تلاش کریں گے وہاں سے سیکشن گیارہ سے ٹھیک ہے ریڈنگ کریں سب لوگ جو آن لائن میں بھی بیٹھے ہیں وہ سب لوگ کیا کریں کہ ریڈنگ کر کے جواب مجھے آپ دیتے ہیں سوال میں پروپوزیشن بنا کر دیتا ہوں پروپوزیشن کچھ اس طرح ہے جناب کہ عبداللہ نے کیا کیا عبداللہ انسٹیٹیٹیٹڈ سوٹ اگینسٹ سکندر لیکن جو حالات سکندر کو کرنا چاہیے عبداللہ کے اوپر سوٹ اور دیس سارے ڈیمیجز مانگنے چاہیے عبداللہ نہیں تو میں نے کیا کرنا ججبن کے کس نے ڈیمیجز سنا دینے پھر تُنے روج اور ادھر سے تو آئی ٹی آئی تیری طرف سے آیا جانیے انسان بڑھ جاتا ہوں عبداللہ انسٹیٹیٹیٹ نے چینج کرو جنا سکندر سکندر انسٹیٹیٹیٹیٹ اگینسٹ عبداللہ فور ڈیمیجز ٹھیک ہے آن کیا رہی ٹی آج 19 آہ ہے 202 4 ایٹ لاہور کہا کیا جناب لاہور میں کر دیا کب کیا آج کر دیا ڈیمیجز کسی بھی چیز کے کلیم کی کسی بھی چیز کے ڈیمیجز کلیم کر دیا ٹھیک ہے جناب آن ہیرنگ آف سوٹ عبداللہ انسٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ ای این ایڈر سوٹ ایکیس دس and ایٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹھ اور ان یعنی صحیم رسول کیا سیکاندر on same facts and also succeeded to obtain a decree on ایک ایک دو ہزار چھ بیس against سکاندر سکاندر also obtained a decree on ایک ایک دو ہزار ستایس which one will be which one which decree will be considered as res judicata بولے گا کوئی نہیں کتاب سب لوگ کھول لیں گے اور اپنا اپنا جواب صرف کاغذ پہ لکھیں گے تاکہ کوئی جھوٹ نہ بولے بعد میں سیکشن گیارہ میں اس کا جواب موجود ہے سمجھ آ گیا کہ مقدمہ پہلے کس نے کیا سکاندر نے بعد میں کس نے کیا عبداللہ نے لیکن عبداللہ نے کھوکی جاج کون تھا باجی کو مل انہیں پیسے لے کے کی گی تھا جلدی دگری دیتی ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور تونے کرنا بھی ایسے ہرکتیں لگتی ہیں جیڑا بندہ وقالہ تھی جاندہ نا جاج بندہ ہے وہ بڑی تیز شوری کر کے جاندہ ہے باقی پھر ہاتھ والا رکھ لیتے ہیں اے باجی بچاری بانگی خود بھی ذلیل ہوئے گی اور اپنے پورے سٹاف نے بھی ذلیل کرے گی کیونکہ انہیں نرشوت لینی نا کسے نوں لینڈ جو بندہ تیچنگ سائٹ سے جائے جو بندہ وہ سب کو تنگ کرتا ہے جو پریکٹر سائٹ سے بندہ وہ خود بھی کیا ہوتا ہے یاشی کرتا ہے اور دوستوں کو بھی یاشی کرتا ہے تو کیا ہوا جناب اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اب دونوں کے پاس دکری موجود ہے کس کے پاس دکری موجود ہے اب یہ سوال بھی بندہ سر یہ کیسے آگئی ہو سکتا دونوں ایکس پارٹی ہو گئی ہوں ہو سکتا دونوں کنٹیسٹ ہو گئے ہوئی ہوں بٹ ہوا یہ ہے کہ ایک ڈگری سکندر کے پاس اور ایک ڈگری کس کے پاس ہے اب دلہ کے پاس مقدمہ پہلے کس نے لگایا تھا سکندر نے اور ڈگری پہلے کس نے لی تھی اب دلہ نے کتاب پڑھ کے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فارمر سوٹ کون سا ہوگا جو فرسٹ ڈیسائیڈڈ اور فرسٹ انسٹیٹیوٹڈ یہ لفظ ہم نے چیک کرنا ہے پیپر کے اندر اور اگر آپ کتاب کھولیں اور اس میں لکھ دیں بس کوئی بندہ بولے گا نہیں جس نے بولا وہ سب کو چائے پلائے گا جس نے یہ چیز ڈسکس کی وہ سب کو چائے پلائے گا اور صرف یہ لکھنا ہے کہ فارمر سوٹ کون سا ہوگا کیونکہ جو فارمر سوٹ ہوگا وہ رسٹ ڈیسائیڈ کاٹا بن جائے گا اس کو فیور مل جائے گی اور دوسرے سوٹ کو فیور نہیں ملے گی کتاب پڑھنے سے پہلے اپنا ویو ویسے لکھیں جنرل انڈر سینڈنگ پہلے وہ لکھیں کہ آپ کو ابھی آپ کے ذہن میں کتاب پڑھنے سے پہلے کیسے کندر کی ڈگری ہے یا کس کی ہے عبداللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے اور پھر کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے اس پوائنٹ ویو میں کوئی فرق ہوا کہ نہیں ہوا جلدی سے کریں دیکھیں اگر ہم بات کریں نا مائنڈ کو اپیل کرنے کی تو شاید کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس نے مقدمہ پہلے کیا ہوگا وہ ریسٹیوڈی کاٹا بننا چاہیے لیکن لا کہتا ہے کہ نہیں فارمر سوٹ مینز اور اس پوائنٹ کو اس نے کلیر بھی کیا ہے کہ جو ڈیسائیڈڈ پرائر ٹو ہے نہ کہ انسٹیٹیوٹڈ پرائر تو چاہے سکندر نے مقدمہ کیا کر دیا پہلے انسٹیٹیوٹ کر لیا ہے اگر ڈگری کس نے لے لی ہے عبداللہ نے ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ عبداللہ کی ڈگری کو جائیں اور جا کر چیلنج کریں on the basis of the fraud misrepresentation want of jurisdiction یا کسی بھی بات کے اوپر اور اگر آپ نے اس کی ڈگری کو کیا کروایا پھر وہاں پہ جا کے سیٹر سائٹ کروا دیا تو ایسی صورت میں اس کی ڈگری پریویل کر سکتی ہے بات اگر وہ on merits آئی ہے تو ایسی صورت میں جو مقدمہ پہلے decide ہو جائے گا وہ کیا ہوگا وہ rest judicata ہوگا نہ کہ پہلے دائر کیے جانے والا مقدمہ تو former suit کی definition میں اس نے کیا کہا کہ تناب یہ rest judicata کا principle ہوگا ہی تب ایک former suit ہو اور former suit کا کیا مطلب ہے جو پہلے decide ہو چکا ہو اگر وہ مقدمہ decide نہیں ہوا تو آپ rest judicata کا principle apply نہیں کر سکتے کیونکہ اگر مقدمہ decide نہ ہوگا تو rest sub judic کا مقدمہ آپ کا principle apply ہو سکتے ہیں but rest judicata کے لیے کیا ہونا ضروری ہے ایک former suit کا ہونا ضروری ہے and the former suit means کون سا لفظ لکھنا ہے a suit already decided چاہے وہ پہلے institute ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اگلی بات کیا کہتے ہیں former suit between the same parties سب سے پہلے تو اس نے کہا جی کہ parties کیا ہونی چاہیئے same ہونی چاہیئے اگلی بات اس نے جو اس کے ساتھ mention کی نا یا under whom they are claiming مطلب کیا ہوا یا تو عبداللہ اور سکندر ہی party ہیں یا پھر اب عبداللہ کے بعد عبداللہ کی اولاد یا سکندر کے بعد سکندر کی اولاد تو اگر عبداللہ کے بعد عبداللہ کی اولاد ہوگی تو وہ infect claim کر رہی ہے under that particular party تو rest judicata کے لیے ضروری ہاں اگر parties کیا ہو جائیں change پہلے مقدمہ سکندر کر رہا تھا damage is کا کس کے خلاف اور اگر اسی کلاس میں عبداللہ نے statement میں تین چار لوگوں کے بارے میں کچھ کہا تو ایسی صورت میں ہر بندے کا الگ الگ cause of affection ہے نجف الگ مقدمہ کر سکتا ہے ریحان الگ مقدمہ کر سکتا ہے یہاں پر rest judicata نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا کیونکہ parties کیا ہو گئی ہیں different ہو گئی ہیں تو rest judicata کے لیے ایک اصول ہے کہ پہلے مقدمہ ہونا چاہیے اور وہ مقدمہ کن کے درمیان ہوا ہو same parties کے درمیان ہوا ہو مزید کیا ہے مزید یہ ہے کہ جناب court جو ہے وہ competent court کیا ہونا چاہیے competency of court اگر کسی ایسی عدالہ سے مقدمہ ہوا کہ جو competent نہیں ہے تو وہ rest judicata نہیں بن سکتا rest judicata کے لیے ضروری ہے that the court which decided the former suit must be competent competent means اس کی territorial jurisdiction ہو اس کی pecuniary jurisdiction ہو اس کی subject matter jurisdiction ہو اگر اس کی تمام jurisdiction تھیں تو پھر وہ competent court ہوگا تو court کا competent ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کون سی چیز ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے جناب کہ which suit has all subsequently raised and has been heard and finally decided کہ جو former suit ہے اس کا کیا ہونا ضروری ہے finally decided ہونا ضروری ہے سمپل الفاظ میں اگر کوئی پہلے سے decide کیا ہو former suit same parties کے درمیان ایک competent court finally decide کیا کر چکا ہو تو اس cause of action پہ آپ fresh suit entertain نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بندہ کر دے تو application جائے گی under order 7 rule 11 کس چیز کی ہوگی وہ فاردہ rejection کہ جناب یہ reject کر دی جائے کیوں reject کر دی جائے that this suit is barred by law کس law نے barred کیا ہے section 11 کس principle نے کیا کہ جناب already decided matters کے اوپر fresh suit institute نہیں کیا جا سکتا اب اس کو آگے مزید لے کر چلتے چلنے کیسے لے کر چلتے جائیں پہلی explanation پڑھیں the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior to کہتا جی اور اگر اس طرح ہوا کہ عبداللہ نے کیا کر لیا پہلے فیصلہ لے لیا تو یہ اس فیصلے کو بھی لے جا کر سکندر کے مقدمے میں دکھا سکتا کہ جناب یہ دیکھ لیں آپ سکندر کے مقدمے کو کیا کر نہیں کر سکتے تو بات کیا ہے former suit کون سا ہے جو پہلے کیا ہوا ہو decide ایک explanation دوسری explanation کیا کہتی ہے کہ جناب جو آپ کا competency ہے وہ right of appeal کو چھوڑ کر اب یہ کیسے ہے کیا مطلب اس کا right of appeal بعض ذکات یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی different تحصیلیں ہوں بلکہ ہوتے ہی ایسے different جو تحصیلیں ہوتی ہیں اس کا district court کیا ہوتا ہے اگر میں زلہ قصور کی بات کر لوں تو زلہ ملتان کی چلو بات کر زلہ ملتان اگر ہم بات کریں تو کیا ملتان کی ایک تحصیل ہے زیادہ تحصیل ہیں سب کا district court appellate court کیا ہے سیم ہے اب آپ نے مقدمہ یا لاہور کو جو لاہور میں لوگ رہے تو اس کو مزید explain کر دیتا ہوں ایک کینٹ کے چہری مارڈل رون کے چہری لہور ٹاؤن کا سیول court یا لاہور کا سیول court اپیلٹ court کیا ہے سیم اور آپ یہاں پہ مین کے چہری کی بجائے مقدمہ کر دیتے ہیں مارڈل ٹاؤن میں اور بعد میں کہتا ہے جناب وہ اپیلٹ court کیا ہے سیم ہے اپیل کو چھوڑ کے اس کی جور چھوڑی چاہیے مطلب مارڈل ٹاؤن کا معاملہ ہے مارڈل ٹاؤن اور لاہور کا معاملہ ہے تو لاہور کا ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دونوں کا اپیلٹ court کیا ہے سیم ہے تو ایک تحصیل میں تو اس نے کمپیٹنسی کو مزید الابوریٹ کر دیا کہ کمپیٹنسی جس court کی جورس دکشن ہے اپیلٹ court کو آپ کمپیٹنسی کو ڈیٹرمن کرتے ہوئے نہیں دیکھیں کہ جناب یہ بھی اس کے ماتحہ تھا وہ بھی اس کے ماتحہ تو میں مقدمہ نہیں کیا تو کمپیٹنسی کو ڈیٹرمن ارسپیکٹیو آف اینی پرویزن ایس 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 اپیل فرام ڈیسی ایس ایس کو کہ آپ اپیلٹ کو کو چھوڑ کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کو کمپیٹنسی ہے یا نہیں تیسری ایکسپلینیشن اب جو تین اور چار کی اگر میں بات کروں کس ایکسپلینیشن کی بات کروں اور یہ پورا سوال ہے جو جو جب آنا ہے نا اس نے یہ نہیں کہ کہ what is the difference between rest judicata and rest judicata LLB میں آتا ہے جو جو ایکسپلینیشن 3 ہے اور 4 ہے یا 3 دے کے آپ سے کہے کہ بتائیں جی اس کی کوئی کسی قسم کی exception ہے یا 4 کا دے کے اس کا general rule پوچھ لے گا اب مسئلہ کیا ہے 3 اور 4 میں بتا رہا ہے 3 اور 4 میں آپ نے وہ بات لکھی تھی کس کے گھر پہ کبزہ کروں میں ظالم مرکابض بن چک جس کے گھر پہ کبزہ کروں میں نے جناب 2010 میں عبداللہ کے گھر پہ کیا کر لیا کب کیا 2010 اس کو میں نے ڈیمیج بھی کیا ہے ٹھیک ہے اور کسی کے سمجھ کو کوئی رنٹ وغیرہ بھی پی نہیں کیا کتنے عرصے کے لیے اس کو استعمال کر لیا 14 years کے لیے کوئی رنٹ پی نہیں کیا اور 14 years میں اس کو کیا 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 میں نے دیمیج بھی کیا اس کو کیا چاہیے possession damages اور 14 years کے کیا چاہیے اس کو means profit means profit چاہیے 14 year کے اس کو کیا چاہیے means profit بھی چاہیے یہ سارا کچھ کس ہاں تا ریس جو ڈی کارتا کی تو ریس ڈی کارتا صرف وہ فیکٹ بن سکتا ہے اور دوسری پارٹی نے اس کو کیا کیا یا تو ایڈمیٹ کیا یا ڈنائیڈ اب فرض سے ایک افرگ اوہمن عبداللہ نے کیا عبداللہ نے ایک تو کیا مانگ لی کوٹ سے گیا مانگی مجھے کیا دے دے اس کی کیا دے دے نمبر مانگی نمبر کیا مانگا اور نمبر ثری کیا مانگے اس نے کہا جی مین پروفیٹ مجھے چار سال کے مل جائے کتنے کے مل جائے لینے کتنے تھے اس کے چود سال مانگے کتنے یا مانگے ہی نہیں اب ایکسپلیرشن ثری کہتی ہے اس نے مانگے نہیں مانگ مانگ سکتا ہے حق بنت ہے مانگ نہیں کہ میں بعد میں مانگ لوں اور باقی مقدمہ کرتی ہے ریس جو ڈی کٹا صرف وہ بنے گا the matter which was alleged the matter which was alleged اور آگے وہ deny ہوا یا کیا ہوا admit جو alleged نہیں ہوا جو وہ جوڈی کٹا تو ہو گئے نہیں مطلب اس پہ سوٹ ہو سکتا ہے اب بات کی سمجھ جا گئی اس پہ سوٹ کیا ہے ہو سکتا کیونکہ اب explanation تین پڑھے وہ کہتا ہے جی کہ ریس جوڈی کٹا کیلئے کیا ضروری ہے the matter above referred to must in the former suit been alleged by one party it means کہ جو matter alleged نہیں ہوا وہ تو اس definition میں fall نہیں کرے گا اب اگر وہ نیا suit کرتا means profit کا اور جو مقدمہ already decide ہو چکتا تو جناب explanation تین پڑھے تین کیا کہتی ہے کہ alleged ہونا ضروری ہے تو میرے تو جناب alleged نہیں کیا تھا تو میرے تو یہ right exist کرتا ہے اب بگلی بات چلے اب explanation 4 پڑھے explanation 4 یہ کہتی ہے یہ جو concept ہے explanation 4 کا یہ بڑا اہم concept ہے it's called the constructive rest duty kata کون سا constructive rest duty kata mean construct کر لینا جیسے میتھ فرض کر لیتے تھے کرتے تھے نا فرض construct کر ایک ایسی چیز جو exist نہ کرتی ہو بٹ آپ اس کو suppose کر لیں کہ ایسا ہے مطلب ایک چیز جو rest duty kata نہیں ہے rest duty kata نہیں ہے بٹ ہم اس کو ہی فرض کر لیں کہ rest duty kata ہے اس کو کون سے rest duty kata کہیں گے constructor اس سے ایک دن پہلے نا ایک دن پہلے نہیں سال پہلے rest duty kata کے lecture میں نے دیا بڑی جان مار کے مطلب اس دن light چلی گئی اور جس کو full کہتے ہے lecture پڑھو ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک بقاعدہ کمیز کا color کیا ہو گیا چینج ہو کہ پسینہ نظر آرہ تھا کہ پسینہ اور جب میں نے وہ lecture ختم کر اپلوڈ کے اس میں آواز نہیں تھی اس کے بعد rest duty kata کے lecture کب دیروں میں دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے constructive کے اوپر آج جنب ریس duty kata کے لئے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے former suit same party competent court finally decided اور matter کیا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے وہ admit ہو یا deny ہو تب جا کر rest duty kata لگے گا اور اگر ہم یہ کہیں اگر ہم یہ ان میں سے کوئی بھی condition نکال دیں اور پھر بھی کہیں یہ rest duty kata ہے وہ تو rest duty kata نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لا کہے کہ جناب اگر ایسا ہو تو آپ نے فرض کر لینا کہ rest duty kata ہے تو جب ہم نے کسی وجہ سے فرض کرنا ہے جو essential نہیں کر رہا تھا تو کون سا rest duty kata بنے گا constructive جس کو construct کر لیا ہم نے یہ rest duty kata ہے اب explanation 4 کہتی ہے any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such form or suit shall be deemed to have been a matter directly or substantially an issue in such suit اب غور اس لفظ کا مطلب پڑھیں explanation 4 کہتی ہے کہ اگر کوئی matter allege کیا جا سکتا تھا لفظ کیا لکھا اس نے might یا ought مطلب اب اس کو یہاں پر کبھی بھی آپ سمجھ نہیں سکھیں کہ جب تک اس کے ساتھ ایک اور جیز نہ پڑھ پڑھ پہلے اس کا یہاں پہ سمجھ سمجھ کریں سمجھ کب آئی گی جب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ بات کیا ہے اب دیکھ کتنے کلیم تھے اس کے عبداللہ کے تین تو اس کو تینوں کلیم ایک شوٹ میں کرنے چاہیے تھے تو اس کو الیج کرنا چاہیے تھا اپنا مینز پروفیٹ ٹھیک ہے اور اس نے الیج نہیں کیا تو اگر کسی شخص نے الیج نہیں کی تو اب وہ سمجھ لیا چار سال کے مینز پروفیٹ مانگ لیے اور باقی مینز پروفیٹ اس نے نہیں مانگ کیا مجھے ایک بات بتائیں منی سوٹ میں آپ انٹرسٹ کلیم کر سکتے ہیں جیسے پروپرٹی کے مقدمے ہوتے ہیں نا یہاں پہ ہم کیا کلیم کرتے ہیں مین پروفیٹ اب میں نے ادنان کو دو ہزار دس میں ایک لاکھ روپے دیا تھا آج میں مقدمہ جیت جاؤں دو ہزار چوبیس میں مجھے ایک لاکھ واپس مل جائے پورے ہوتے ہیں کہ پیسے میرے نہیں مجھے کیا چاہیے اس پہ مجھے کیا چاہیے اور اگر یہ جو انٹرسٹ ہے میں کلیم نہیں کرتا کیا مجھے کلیم کرنا چاہیے تھا اور اگر میں کلیم نہ کروں تو چاہیے اس کو انٹرسٹ چاہیے ہی نہیں اب مجھے آخر ملا تو میں مقدمہ کر دیجئے انٹرسٹ لے کے دیو آگے سے عدالت کہتی ریسیو ڈی کاٹا میں کہتو جناب میں نے انٹرسٹ پہلے مانگا ہی نہیں تھا دینا آرڈر ٹو رول ٹو کھول لیں جب آپ آرڈر ٹو رول ٹو کھولیں گے اس میں چھوٹی سی بات کی اور بڑی اہم بات اس نے کی ہوگی آرڈر ٹو کھول لیں جناب اور آرڈر ٹو رول ٹو کھول لیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کہ بتاتا ہوں سارا کہ جو پوائنٹ اس میں سمجھانا چاہer جو اس کے ساتھ لنک ہوگا کہتا جی سوٹ ٹو انکلیوڈ دا ہول کلیم یہ ہے کس کے ساتھ ریلیٹر تھا فریمی اف سوٹ کہ آپ کو بتایا جار رہا کہ جب بھی آپ سوٹ فریم کرنا جب بھی آپ نے کیا سوٹ فریم کرنا تو آپ نے کیسے فریم کرنا ہے اگر میں کبھی یہاں پہ اگر میں یہاں پہ تو کتاب دے کر لوگوں سے کہوں کہ اس طرح کر کہ ساری لائن کے حجہ بلکل اور اصول بھی یہ ہے اکثر جگہ پر جہاں پر بیر ایکٹ دیے جاتا ہے سیکشن گیار ایکس چھو کہ اگلا بندہ اس کو کتاب کو کیا کرے کھول کے اس کو لنک اور جب بھی آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو بات وہی والی ہوگی کون سے والی عددان آشق مزاج ہے یہ سمجھ جائے گا ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک تو جب بھی آپ اس کو لے کر جائیں گے کسی کی جوانی تک چلی جائے گی پھر جا کر یہ سمجھ جائے گا چلے کہا سے ہم سیکشن گیارہ سے اس کو لے کے چلے گئے فرم اور سوٹ اس کی کس میں آگئے ایکس پیشنیشن میں چوتھی ایک لفظ دیا کون سا might and odd ہم اس کو سمجھ نا چاہتے ہیں کہ might and odd میں کون س چیز allege کی جا سکتی تھی اور کون س چیز allege نہیں کی جا سکتی تھی تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم چلے گئے order کس کی طرف اور کس رول کی طرف رول کی طرف order to رول ٹونے میں کیا سمجھا order to رول ٹونے میں یہ سمجھا ہے کہ جن آپ جو آپ کا سوٹ ہے لیکن اگلی بات اس نے کہہ دی کہ جو ریلنکوش کریں گے وہ دوبارہ کلیم نہیں کر سکتے اور آپ نے جب بھی مقدمہ کرنا تو کیا کرنا ہے whole claim state کرنا ہے تو مطلب اگر جب بھی عبداللہ نے مقدمہ کرنا تو damages بھی مانگنے ہے اور کیا مانگنے تو whole claim کو state کرنا ہے اور اگر یہ whole claim state کرتے ہوئے کوٹ کی جورجکشن سے زیادہ جاتے تو کسی کون سا کہ کیا یہ واقعی جو سوٹ میں کہا رہا کہ possession اور means profit اور damages کیسے یہ واقعی کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مقدمہ میں آپ نے claim کرنا ہے کہا لکھا ہوا ہے نہیں یہ لفظ کہا لکھا ہوا ہے اس نے کیا کہا whole claim کہ آپ نے جب بھی مقدمہ کرنا ہے whole claim تو ہم نے whole claim سے یہ فرض کر لیا کہ جناب اگر کسی نے whole claim نہیں کیا تو it means کہ وہ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا تو لہٰذا ہم اس کو بھی کیا فرض کر دیں گے ریس جو ڈی کٹا اب ذرا آج آج آرڈر تین کس میں آرڈر تین کھولیں اور آرڈر تین میں ذرا ایک آپ جناب ایک اس کا رول پڑھیں اور وہ رول پڑھیں کس ایفیکشن کے جوائنڈر والا کون سا رول ہے آرڈر تین کا تین کا تین آرڈر کی کون سی کتاب ہے تری تری کون س ہے تیری کتاب کیا نہیں اب نہیں یہ سرویس آف پروسیس آن رکنائز ایجنٹ آرہے آرڈر ٹو کا رول تھری آئیں آئیں آرڈر ٹو کا رول تھری پہ آئیں سی وی ایدر وی پروائید ای پلینٹیف می یونائیت سوٹ سی سی سوٹ سوٹ جوائنڈر جوائنڈر جوائنڈلی جوائنڈی انٹرسٹڈ اگنس سی سی دیفنڈ جوائنڈ می یونائیت سچ کیس آف کاز افکشن آرڈر جوائنڈر 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 کورٹ اس رگارڈ وہ اور آنلی سرٹن کلیم جوائنڈ کلیم فار می پروفیت آر ایری آف رین آر ایر پروپرٹی کلیم آر جو آرڈر ٹو کا رول کون سا آ گیا رول فور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ یہ چیز آپ اس کو یونائیت کر سکتے تھے اب یہاں سٹارٹ کریں آرڈر ٹو رول فور نے ہمیں کیا بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کون سی چیزیں ہیں دیمیج کا بھی لفظ آگیا مینز پروفٹ بھی آگیا کہ پوزیشن کے ساتھ آپ یہ چیزیں یونائیت کر سکتے ہیں تو مطلب کیا ہو گیا اب اس کو دوبارہ پڑھیں تو کیا یہ might and ought to be claim میں آگیا آگیا نا ہمیں کس نے بتایا might and ought to be claim کا جواب order to rule فور نے کہ یہ ایکسپلینیشن فور is این ایکسپشن اف ایکسپلینیشن تھری کیونکہ ایکسپلینیشن تھری کیا کہتی ہے کہ صرف وہ میٹر ریس جو ڈی کٹا ہے جو اللیج ہوا اور ایکسپلینیشن فور کہتی کہ جو اللیج ہو سکتا تھا اور جس کو اللیج نہیں کیا گیا جب اس کو اللیج اللیج ہو گیا اور جو میٹر اللیج ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا اب یہ ہو سکتا تھا کا مطلب کہاں سے بتے جلا اور مزید اس کا ہمیں کس نے کہا کہ جس ساری بات اکٹھی کرنی ہے اگر کسی مقدمہ میں ہول کلیم سیٹ نہ کریں تو جو کلیم آپ چھوڑ دیں یہ کس نے کہا ایکسپلینیشن فور نے آپ نے کوٹ سے مین پروفٹ مانگ لیا آپ نے کوٹ سے انٹرسٹ مانگ لیا عدالت نے دکری آپ کے حق میں پاس کر دی لیکن انٹرسٹ نہیں دیا تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ کوٹ نے وہ چیز آپ کو ریفیوز کر دی جو کوئی بھی ریلیف آپ کلیم کریں تو یہ کیا آپ نے کلیم کیا کوٹ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو کوٹ نے ریفیوز کر دیا اور فردر آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے the ریلیف کلیم which was not granted مقدمہ نہیں ہوگا کیا کرنے اپیل کرنے کہ مجھے ملنا چاہیے تھا اور مجھے نہیں ملا where person litigate bona fide in respect of a public right of a private right claimed in common for themselves and others all persons interested in such right shelf for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating گلی کے اندر گیارہ گھر ہے عبداللہ کو ہم نے بنا دیا representative ہم فلاں بندے سے تنگ ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کیا کریں public nuisance کا مقدمہ کر دیں cpc کے مطابق بھی ہمارے پاس ایک مقدمہ ہوتا ہے کیا کس نے ہے عبداللہ نے عبداللہ مقدمہ ہار گیا عبداللہ مقدمہ ہار گیا اگلا مقدمہ میں نے کر دی پہلے مقدمہ کس نے کیا تھا عبداللہ نے کہ اگر کوئی ایک بندہ representative جا کے مقدمہ کرتا پھر مقدمہ ہو جاتا کیونکہ کامان ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم جا کے مارے لئے کیا کرو مقدمہ کرو تو وہ دوبارہ کوئی اور شخص ایسا مقدمہ نہیں کر کوئی سوٹ آپ کا ریجیکٹ ہو گیا اگر کوئی سوٹ آپ کا کیا ہو گیا ہے ریجیکٹ اب سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو پتا ہے ریجیکشن آف پلیٹ از دیم ڈکری دیم ڈکری اور جب ڈکری آ جائے تو ریس جوڈی کارٹا تو اپلائے ہو جاتا ہے کیا جواب ملا 2020 CLC 1178 کہا پہ ملا 2020 CLC 1178 اگر آپ کا کوئی مقدمہ دیش تو ہو چکے آگھ دی اور مقدم آپ کا مقدمہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے میریٹس پہ نہیں ہوا تھا مقدمہ آپ کسی نہ کسی ٹیکنیکل ایشو پہ اگر آپ کا مقدمہ کیا ہوا تھا یہاں پر ریس جو ڈکاٹا کا پرنسپل اپلیکی بل نہیں ہوگا آپ دوبارہ مقدمہ کرتے ہیں تو میٹر تو آلڈی کوٹ نے کیا کر دیا آپ کو جس کر دی آلموس جس کرنے کا مطلب کہ جب تمہارا کلیم نہیں بند تھا تو کیا مقدمہ ہو سکتا ہاں مقدمہ ہو سکتا دو در بیس سی ڈبل من سی ایٹ میں ڈیس کیا گیا اور مزید چیز کہاں پہ ہوگی آرڈر سی رول ٹیل میں رکھنے والی وہ کیا وہ صرف اتنی سی باقی بات بھول چاہے اگر آپ کو یہ چیز یاد رہ جائے کہ اگر سیم پارٹیز کے درمیان سیم میٹر پر ایک کمپیٹنٹ کوٹ کسی فارمر سوٹ کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دے تو کوئی بھی پارٹی اس بات پر فریش سوٹ انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی اور مین چیز جو سب سے اہم ہے وہ مقدمے کا فائنلی ڈیسائیڈ ہونا ہے اور اگر وہ مقدمہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو پھر سیکشن کیا لگے گا نہیں پھر سیکشن ٹین لگے گا پھر کیا لگے گا سیکشن ٹین اب ٹین پڑھیں جب سیکشن ٹین کھولیں گے سیکشن ٹین اور گیارہ میں سب سے بڑا فرق ہی کیا تھا جناب سیکشن گیارہ ہونا چاہیے مقدمہ باقی تقریبا چیزیں سیم ہوگی تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا اور مین چیز جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ کسہ ختم بتاتا ہوں یہاں پر کیا لفظ لکھا میں فائنلی ڈیسائیڈ فائنلی ڈیسائیڈ فارم اور سوٹ کا فائنلی کیا ہونا تو ہم نے روکا کس کو ہم نے کیا کہا نو کوٹ کیا کرے گا شیل ٹرائی ٹرائی کا مطلب ہے کوٹ اس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتا تو پریویس سوٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے پینڈنگ یہاں پر مقدمہ کیا تھا اور وہاں پر مقدمہ کیا ہے آپ کا پینڈنگ جیسے میں نے یہاں پر ایک سیچویشن کی تو مقدمہ دو تھی ندالتوں میں ہو سکتا تھا مجھے پتا چلا یہاں نہیں بھی چلا کیونکہ جب ڈسپیوٹ ہوتا دونوں لوگ کر سکتے مقدمہ مختلف جگہ پر کیا ہے وہ ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک جگہ پر کرتا اور دوسرا بندہ دوسری جگہ پر کیا کر دیتا مقدمہ کر دیتا ایک مقدمہ کیا ایک جگہ اور اب مقدمہ کیا ہے پینڈنگ اب باقی شرطیں وہ ہی ہیں سیم پارٹیز ہے کوٹ بھی کیا دونوں کمپیٹنٹ کیا دو کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں ابھی تو بتایا ہو سکتے ہیں اور مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہے پینڈنگ اب سیکشن ٹین کا پہلا لفظ پڑھیں لو کوٹ شیل روکا نہیں ٹرائل سے نہیں روکا کیا نہیں کرنا پر کرنا کیا ہے سیکشن سیکشن ٹین کہتا ہے کہ اگر دو پارٹیز کے درمیان سیم کاؤز اف ایکشن پہ ایک سوٹ پریویس پریویس کی انسٹیوٹ ہے بیفور کمپیٹنٹ کوٹ تو جو آپ کا سب سیکوئنٹ سب سیکوئنٹ کا مطلب کیا ہوگا باد والا جو آپ کا سب سیکوئنٹ سوٹ ہے اس کو پروسیڈ نہیں کیا جائے گا مطلب اس کو سٹے کر دیا جائے گا کہ جناب سبر کریں پہلے پچھلے مقدمے کا فیصلہ ہونے دیں پہلے کیا ہونے دیں اور اگر پچھلے مقدمے کا فیصلہ اس طرح ہو گیا کہ آپ کا جو معاملہ ہے تو پھر تو آٹومیٹکل سوٹ کیا ہو جائے گا رول یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو ہونا نہیں چاہیے کوئی اس کو کیا ہونا چاہیے سٹے اگر یہ سٹے نہیں ہوا تو کیوں نہیں وہ کہ اگر کوئی پارٹی پیش نہ ہوئی ہوگی یا اس نے کو سٹے کرویا نہیں ہوگا اب اگلی بات کیا وہ جو ہم نے اس کی پڑی ہے فارمر سوٹ کی بات سائٹ اب تو آٹومیٹکلی کیا بنے گا کیوں کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے اور آپ نے ایسا کہا نہیں لیکن اب اس کو اور آسان کریں اصل ساری بات قصہ کہا نہیں میں نے بھی کس رکھی ہے جس طرح کوئی دو عورتیں بیٹھی ہوتی نہیں پرانی بھی بات کر آخر پر بات کتنی ہوتی ہے اتنی سی اور وہ بات کیا ہے سیکشن دس اور گیارہ میں صرف اتنا سا فرق ہے سیکشن دس کہتا ہے اگر سیم سیم سوٹ آلیڈی کیا ہے تو جو بعد مقدمہ کے بندہ دائر کر دے تو اس کو سٹیک کیا جائے جب تک پہلے مقدمہ کا فیصلہ نہ ہو جائے اور سیکشن گیارہ کیا کہتا ہے تو دائر ہو سکتا ہی نہیں ہے پہلے والے میں سٹیک دوسرے والے میں بار اب اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھے دس اور گیارہ کی تو شروع میں نو کوٹ شیل پروسید اور نو کوٹ شیل ٹرائے کے لابہ باقی سٹیٹمنٹ کیا چلے گی سیم چلے گی فرق کہاں پر آئے گا اصل پینڈنگ اور ڈیسائیڈ پریویس اور فورمر سوٹ کا فرق آئے گا تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں ریس سب جدیس ریس ریس مطلب آلریڈی سب سب سبجیک جدیس عدالت کا یعنی کہ ایک چیز آلریڈی سب آڈی نیٹ ہے ایک چیز آلریڈی پینڈنگ ہے بیفور اس کے اوپر آپ کوئی بھی نیا مقدمہ فائل کریں گے تو اس کو کیا کیا جائے گا کب تک سٹیٹ کر دیا جائے گا جب تک پہلے مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے عام دور پر اس طرح ہوتا جو پریکٹس میں اگر ہم بات کریں پریکٹس میں ریس جوڈی کٹا وغیرہ نہیں چل رہ ہوتا 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 یہ ہے کہ جب بھی دو مقدمے آتے ہیں اکثر آجاتے ہیں اکثر ہی آجاتے ہیں کوٹ کنسولیڈیٹ کر دیتا ہے جو پریکٹیکل آپ دیکھیں گے جب بھی آپ عدالتوں میں جائیں گے میں نے کسی کے خلاف مقدمہ کی اس نے کسی کے خلاف کر دیا میرے خلاف اور معاملہ کیا ہے سیم جب دونوں مقدمے آتے ہیں تو دیکھتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے پارٹی سیم ہے دونوں کو کیا کر دیں کنسولیڈیٹ تو کنسولیڈیٹ سوٹ آپ کو بہت زیادہ پریکٹس مشکل ہو جاتا پھر کیا ہوگا ریس سب جس کا پرنسپل آ جائے جیسے آپ نے مثال دین اگر کوئی بندہ رائیٹ ٹو چھپاتا ہے غلط اڈریس دیتا وہ بات میں ثابت ہوگا کہ اس نے اڈریس غلط دیا تھا رائیٹ ٹو چھپایا تھا یا نہیں چھپایا تو اس پر یہ نہیں